اسلام علیکم فرینڈ فرینڈز آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آئی ٹی فاریور پہ فرینڈز ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی اتمت میں حاضر ہیں تو فرینڈز آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ ایم ایس ورڈ کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپنے جو پیج آپ کا ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر شیپز کیسے ٹیک کر سکتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ٹیبل پکچر اور کلیپ آٹ کے بارے میں شیئر کیا تھا کہ آپ نے ان کو جو ہے اپنے پیج کے اوپر کیسے لگانا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے پیج کے اندر مختلف قسم کی شیپز جوتی ہیں وہ کیسے لگا سکتے ہیں ان کو کلر کیسے کر سکتے ہیں ان کا بارڈر کیسے فٹ کر سکتے ہیں تو تمام چیزیں جو اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا یوڈیو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری لیٹسٹ آنے والی آئی ٹی کی ویڈیو کی نوٹیشن حاصل کر رہے ہیں تو پرینٹ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے سمپل انسرٹ مینیو میں آکے تو شیپ کے اپشن پر کلک کرنا ہے بلکل آپ دے سکتے ہیں کہ شیپ کا اپشن پر میں نے کلک کیا تو مطلیف قسم کی شیپس جو ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی تو میں یہاں پر کوئی بھی ایک جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اسے سمپل اپنے پیج پر لگا رہے گے تو میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والی تو یہ والی شیپ جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کی تو وہ جیسے میں نے پیج کے اوپر ڈریک کی تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بہت ہی پیاری سی جو شیپ ہے وہ بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے جو کلنگ والے اپشن ہے وہ بھی شوہ نہیں لگ جائیں گے سب سے پہلے ہے یہ جو شیپ سٹائل آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ جس پہ بھی کرسر لے کے جائیں گے تو اس کا سٹائل جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو آپ اس کو ایزی لی جو ہے وہ اس کے اپنے اگرڈ کلر کے مطابق جائے اس کو فٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کا یہ والا کلر جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد شیپ فیل کا اپشن دیا گیا ہے شیپ فیل کا اپشن کے اندر جو ہے آپ اپنی مردی کے ساتھ کلر رکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے شیپ آؤٹ لائن شیپ آؤٹ لائن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے بارڈر کو چینج کر سکتے ہیں اور شیپ آؤٹ لائن کے اندر آپ اس کا میں نے آپ کے سامنے اس کا جو ہے بارڈر چینج کیا تو آپ اس کے بارڈر کو مطلیف کلر دے سکتے ہیں اس کے لئے اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈواب شیڈو ہے یا اڈیشنل سٹیڈو سٹائل جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کو نظر ہیں اس کے لئے آپ اس کی لائن چینج کر سکتے ہیں شیڈو کی تو اس کے بعد یہ کچھ 3D افیکٹ دیئے گئے ہیں آپ ان کو بھی اپلائی کر کے اپنی ایمیج کو جو ہے وہ اپنے اکارڈنگ اپنی جو آپ کی ریکوائرمنٹس اور اس کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ پوزیشنز ہے کہ کس پوزیشن میں ہوں تو وہ بھی آپ اس کی پوزیشنز سیٹ کر سکتے ہیں آگے کچھ جو ہے وہ پکچر کے اپشن دیئے گئے ہیں کہ جو ہے اس کے بیک میں ہو یا فرانٹ میں ہو ٹیکس وارپنگ اگر آپ اس کے اوپر کوئی ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل ایڈ ٹیکس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں جیسے لکھ دیتا ہوں اسائنمنٹ ٹھیک ہے اسائنمنٹ میں نے لکھا تو میں اس کو ٹیکس کو پڑھا کر دیتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں کہ ایک نہائیت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اسائنمنٹ لکھا گیا تو اس طرح سے آپ اپنا جو ہے وہ اپنا جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے فائل وغیرہ اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے الائن کا اپشن دیا گیا ہے کہ آپ نے الائن اس کی کون سے رکھنی ہے اور روٹیٹ میں آپ نے کہ آپ کو کتنی روٹیشن چاہیے کون سائز کا جو ہے وہ انگل ہو اور اس کے بعد یہ ہائٹ ویٹھ کے یعنی آپ اس کی ہائٹ کتنی رکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی ویٹھ کتنی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو فرنس آج کسی ویڈیو کے اندر آپ نے جاننا کہ آپ شیپس کو کیسے ڈریک کر سکتے ہیں اور ان کو پر کیسے کام کر سکتے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند دے ہوگی مزید اسرہ کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھائنکس اور باشین